نمشکار دوستو میں ہوں پلکت محمد سنگلا سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں دوستو آج ہم اس وشن میں بات کریں گے کہ کیسے بھولی بھالی لڑکیوں کو عشق کے جال میں فسایا جاتا ہے سموہن کریا کر کے کیسے ان کو پاگل کر دیا جاتا ہے اور اچانک ہی زندگی ان کی برباد ہو جاتی ہے اور پتا بھی نہیں چلتا دوستو میرے پاس ایسے بہت کیسز آتے ہیں جہاں گھر کی بچی کو خراب کر دیا جاتا ہے ان کو اس طریقے سے پیار کے جال میں فسایا جاتا ہے اور یہ پیار کسی بھی طور پر سچا پیار نہیں ہوتا خاص کر جب اس میں بلیک ماجک انوال ہو جاتا ہے اگر آپ کسی سے واقعی میں سچ میں پیار کرتے ہو تو آپ کبھی بھی ان کریاوں کی طرف نہیں جاؤگے اپنے پیار کو پروو کرنے کے لئے اگر آپ بلیک ماجک کا سارا لے رہے ہو سموہن شکتی کا سارا لے رہے ہو وشی کرن کا سارا لے رہے ہو تو صحیح معنی میں تو آپ اس سے پیار کرتے ہی نہیں ہو آپ کی بس ایک زد ہے یا آپ کی ایک لسٹ ہے حوص ہے جس کے کارن آپ اس انسان کو پانا چاہتے ہو اور اس کو پانے کے لئے آپ اُلٹی سیدھی کریاؤں کو انجام دے رہے ہو کیونکہ آپ کو خود پہ ہی بھروسہ نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کا منی آپ کا دل یہ جانتا ہے کہ وہ انسان وہ لڑکی آپ کو پسند نہیں کرے گی یا آپ کو نہیں چاہے گی یا وہ شاید کسی اور کو چاہے تب آپ ایسی اوچھی کریاؤں کا لوگ سارا لیتے ہیں کسی بھی لڑکی کو خراب کرنے کیلئے اکثر سیم دھرم میں یا الگ دھرم کی لوگ بھی ایسا آپس میں کر لیتے ہیں چاہے کوئی من میں revengeful attitude ہو چاہے کوئی سبق سکھانے کی بھاونہ ہو چاہے کوئی بدلے کی بھاونہ ہو اس سے بھی ایسی کریاؤں کو انجام دیا جاتا ہے اور جب بھی یہ پیار کا ناٹک کرا جاتا ہے یہ ناٹک کیوں ہے ایسی لئے ناٹک ہے کیونکہ اس میں black magic involved ہو جاتا ہے سموہن وشی کرن یہ ساری چیزوں کا کام کرنے والے بہت سے ایسے سیوڑے ہیں تانترک ہیں جو ان کریاؤں کو انجام دیتے ہیں بہت کم اماؤنٹ میں دے دیتے ہیں اور جب وہ سامنے والے انسان کو وہ کریاؤں ان پر کی جاتی ہیں تو لڑکی ایسے پاگل ہو جاتی ہے کہ جیسے آدمی کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں اس کے اندر کئی چیزیں ہوتی ہیں تاویز دے دینا وہ تاویز وہ پہن لیتی ہے ایک پیار کی نشانی سمجھ کے boyfriend کی اور وہ پہننے کے بعد سے ہی دماغ فرنا شروع ہو جاتا ہے پڑھائی میں نمبر کم آنے لگتے ہیں پڑھائی سے دھیان ہٹنے لگتا ہے ماں باپ سے چڑچڑاپن ہونے لگتا ہے ماں باپ کی بات پر گصہ آنے لگتا ہے ماں باپ سے ہی نفرت ہونے لگتی ہے گھر والوں کی پریزن سے نفرت ہونے لگتی ہے گھر میں ٹکنا بھاری ہو جاتا ہے لڑکی کا یہ ہوتا ہے بس میں کیسے بھی کر کے بھاگ جاؤں اس کے پاس کیسے ہر وقت چوبیزوں گھنٹے وہ ہی لڑکا دماغ میں بھونتا رہتا ہے ایک سیکنڈ وہ اس کے بغیر نہیں رہ پاتی اور ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہے ایک منٹ ایسا نہیں ہے جب وہ اس کے بینا سوچ پائے کچھ اور یہ اسی انہی تاویزوں کا کمال ہوتا ہے جو پڑھوا کے کروا کے آپ لڑکی کو پہنا دیا جاتے ہیں ایسے آشک جو اس کو کیسے بھی کر کے پانا چاہتے ہیں کبھی کبھی پرفیوم لے لیا جاتا ہے پرفیوم میں کو پڑھوا کے پرفیوم گفٹ کر دیا جاتا ہے ادھر اس نے پرفیوم لگایا لڑکی اور پاگل ہوتی چلی جاتی ہے کپڑے دے دی جاتے ہیں نئے ان پر کریا کر کے یہاں تک کی لڑکی کا پرفیوم مانگ لیا جاتا ہے اس پر کریا کر کے اس کو پناہ واپس لوٹا دیا جاتا ہے کہ جب یہ یوز کرے گی تو اپنے آپ وہ پاگل ہو جائے گی نورمل کیورس میں ہم لوگ اپنا پرفیوم شیئر کر دیتے ہیں کوئی کسی فرینڈ نے مانگا یار پرفیوم بہت اچھا ہے میں ایک دو دن کے لے جاؤں پھر واپس کر دوں گا ہاں جی بھئی لے لو پر یہ تو نہیں پتا نا وہ کیا کر کے دے رہا ہے اس کے علاوہ بہار آپ جاری ہے لڑکی کیا پتا ہوں کھانے میں وہ انسان کیا اس کو دے رہا ہے کیا کھلا رہا ہے تو اپنا آپا ہی انسان کو دیتا ہے دیکھو ایک تو ہوتا ہے جہاں سچا پیار ہوتا ہے وہاں یہ سب الچیل نہیں ہوتے بلیک ماجیک سموہن وشی کرن یہ سب کا انسان سوچتا ہی نہیں ہے اس کو خود پر کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میرا پیار سچا ہے میری بھاونا پیور ہے اور سامنے والی کی بھاونا اچھی ہے تو ہمارا ہو گیا آگے ملن تو اچھی بات ہے نہیں ہوا تو بھی قسمت ہے اور ہم ایک مورل چلیں گے ماباپ سے بات کریں گے تب وہ چلیں گے سسٹیمیٹک ویسے چلیں گے پر یہاں جہاں بات آتی ہے کہ وشی کرن کر کے لڑکی کو فسانا تو یہاں شروع سے ہی دماغ میں کانسپیریسی ہوتی ہے کہ شروع سے ہی ملیفائیڈ انٹینشن ہوتی ہے کہ لڑکی کو اس حد تک پاگل کر دینا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے ہی نفرت کرنا شکر دے میکسیم کیسز میں جو لڑکی تھی اس کی پوری شخصیت بدل جاتی ہے گھر والے حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا یہ وہی لڑکی ہے ایسا نیچر انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا اکرامک نیچر بہت زیادہ بولڈ نیچر الٹے جواب دینا چیزیں فیک کے مارنا جی بھر کے گھر میں کلیش کرنا اپنے ہی بھائی بہنوں سے ماں باپ سے ایسی نفرت کرنا جیسے دشمن سے کرنی ہو بس کیسے بھی کر کے گھر سے بھاگنا کسی بھی چیز میں من نہیں لگتا ہر وقت وہی انسان گھومتا ہے مطلب ایک کیوں کہہ لیجئے ایک پپٹ کی طرح بن جاتی ہے لڑکی جیسے وہ نچا رہا ہے ویسے وہ ناچتی ہے جیسے وہ چلا رہا ہے ویسے وہ چلتی ہے یہاں تک کہ گھر کی ساری باتیں اس کو بتاتی ہیں اور اسی کا وہ سارا لے کے اور کڑوہٹ پیدا کرتا ہے اور بھڑکاتا ہے اور شبدوں کے بانوں سے من کے ایموشنل بھاونا سے کھیلتا ہے اور کہنا کہیں اگر آپ اس چیز کو سمجھو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہماری بیٹی کے ساتھ تو کہنا کہیں یہ چیز اگر آپ پتہ کرو کہ اس کو کوئی تاویز دیا گیا ہے کیا پہننے کو کوئی انگوٹھی دی گئی ہے کیا پہننے کو الگ سی عجیب سی کوئی کپڑا دیا گیا ہے کوئی پرفیوم دیا گیا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو سنگدد لگے ڈیفرنڈ لگے تو کئی نہ کئی یہ چیز کی طرف درشاہ سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بلیک میجک یا وشی کرن کے مادیم سے لڑکی کو خراب کیا گیا ہے ویسے ینگسٹرز نوربل عشق محبت ہر کوئی کرتا ہے ان کی عمر ہے اگر وہ بالک ہیں تو ان کا حق بھی ہے لیگلی بھی ان کا رائٹ ہے کرنے کا پر بہت چیزیں ہوتی ہیں رشتوں کی مریادہ ہماری جات پات ریلیجن بہت چیزیں سوسائٹی میں دیکھی جاتی ہیں اور ہر بچے کو اتنی ہی وہ ہوتی ہے شرم کے بھئی میرے ماں باپ انہیں بہت سپنے میرے لئے بنے ہیں ان کا کیا ہوگا میرے باں باپ کی الگ سوچ ہے انہوں نے میرے لئے کیا کچھ پلان کر رکھا ہے میرے باقی بھائی بہن بھی ہیں مجھے ان کا بھی سوچنا ہے بہت چیزیں ہوتی ہیں ایک کئی نہ کئی ایک ڈر ہوتا ہے ایک سماج کا ہر چیز کا پر جہاں بلکل ہی ہر چیز کو تاک پہ رکھ کے بچہ نکل پڑتا ہے وہاں تو کئی نہ کئی ایسا ہو سکتا ہے ایسے چانسز ہو سکتا ہے کہ اس بیچاری بچے کی پون گلتی نہ ہو سمپون گلتی نہ ہو بہکانے کے علاوہ ایسی چیزوں کا بھی استعمال کیا گیا ہو وشی کرانی یا ٹوٹکوں کا استعمال کیا گیا ہو اس کی بودھی کو فیرانے کے لئے کوئی بھی آپ کے اپنا آپ کا گھر کا بچہ آپ کے ہی خلاف ہو جائے اور اس حد تک ہو جائے کہ آپ سے اتنی نفرت کرے جتنی کوئی دشمن سے کرتا ہے اور بھار والے لڑکے پہ اتنا بروسہ کرے کہ جیسے اس کے علاوہ جیسے وہ جرم داتا ہو اس کا تو کئی نہ کئی یہ خالی سمپون پیار نہیں ہو سکتا یہ صرف خالی پیار کی اپج نہیں ہو سکتی پیار کے علاوہ اتنے ایموشن اتنا پیار تو تھوڑا بہت اس کے مند میں آپ کے پرتیبی ہوگا یا تو آپ کی اب برنگنگ میں بلکل ہی اتنا کھوٹ رہا ہے کہ آپ نے کبھی اس کی پروانی کی اس کو دکھ دیا مارا پیٹا تو وہ اس سے اجاز ہونا چاہتی ہے پر اگر ایسا نہیں ہے آپ نے اسے خوب پیار دیا اس پر خوب خرچہ کیا اس کی ہر فرمائش پوری کی پر اس کے باوجود اب وہ آپ سے ایسے نفرت کرتی ہے کہ جیسے کٹو تو خون نہیں آپ کو دیکھ کے اس کو گصہ آتا ہے جیسے آپ سب سے بڑا کٹا ہو اس کی زندگی میں ایک آنکھ وہ آپ کو نہیں پسند کرتی آپ چوبتے اس کی آنکھوں میں تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی وشی کرن کسی نہ کسی سمون کریا کا بھی استعمال کیا گیا ہو اس کو اس طریقے سے برگلانے کے لئے کیونکہ ہم چاہے کتنے ہی اپنے ماں باپ سے ناراض ہوں کسی بھی بات پہ ہم اتنے ناراض نہیں ہوتے کہ بھئی ماں باپ کے کیے وے اس پیار کو دولار کو اس پرواہ کو اس پرورش کو کھنڈ منڈ ایک سیکنڈ میں کر دیں بھول جائیں کہ یہ ہمارے ہی ماں باپ ہے تو اس چیز کو سمجھو اور بچے کو پیار سے سمجھاؤ کوئی بھی آپ کی گھر میں لڑکی اگر وہ اس طریقے سے ودرو کر رہی ہے ودرو کر رہی ہے مجھے بہر پاس ایسے کئی کیسز آتے ہیں اور یہ ہی کہوں گا کہ جتنا آپ پیار سے ہنڈل کرو گے جتنا آپ پیار سے اس کو سمجھاؤ گے جتنا آپ اس کو اپنا پن دو گے اتنا ہی زیادہ وہ سمجھے گی اگر کوئی بلکل ہی out of the league جا رہا ہے بلکل ہی آپ کو لگ رہا ہے آپ کے دھرم کے خلاف الگ دھرم میں وہ شادی کر رہی ہیں یا کوئی وہ ہے تو چاہے سماج میں بیٹھ کے لوگوں سے بات کرو سمجھانے کی کوشش کرو الگ سے بھی اس کو سمجھاؤ اور اس سے پوچھو کہ اس کو کیا کچھ چیزیں دی گئی ہیں سمجھنے کا پریاس کرو اس کو یہ کہو کہ کیا تمہیں کوئی تابیز دیا گیا ہے پہنگنے کو یا کوئی ایسی چیز دی گئی ہے جس کے بعد سے تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تھوڑا بہت جب آپ دھیرے دھیرے پیار سے اس کو موٹیویٹ کریں گے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کچھ نہ کچھ چیزیں بتا دیں حالانکہ میکسیم کیس میں بھی دیکھنے کو آیا کہ کچھ بتاتی نہیں ہے گھننا پن آ جاتا ہے جب بھی سمجھان کریا ہوتی ہے کسی بھی وشی کرن ہوتا ہے تو وہ انسان ہنڈرڈ پرچنٹ ڈیڈیکیٹڈ ہو جاتا ہے اس پٹیکلور انسان کے پرتی اور اس کے علاوہ اسے کوئی کچھ نظر نہیں آتا اس کی خود کی کانشیس کام کرتی ہے چلاکی میں چھپانے میں چیزوں کو ہر چیز میں پر اس کے اندر کی جو کانشیس کھود کے پرتی ہے وہ ختم ہو جاتی کہیں نہ کہیں اس میں جن کی انولمنٹ ہوتی ہے جن کا استعمال اسے لئے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ سممون شکتی میں کافی اگرسر ہوتے ہیں آگے ہوتے ہیں تو مائنڈ کو برگلانے میں کافی تیج ہوتے ہیں تابیجوں میں بھی اکسے جن کو بٹھایا جاتا ہے پرفیوم کے تھرو بھی اکسے چڑھایا جاتا ہے تو وہ ہر وقت یہی کوشش کرتا ہے کہ مائنڈ کنفیوزڈ رہے ہر وقت مائنڈ کے آگے یہی چھوی دکھاتا ہے کہ صرف یہی لڑکا ہے یہی لڑکا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں دینا تو اس کے بعد وہ لڑکی سیوائے اس کے کچھ نہیں سوچ پاتے حالانکہ کئی دفعہ جدپنا بھی ہوتا ہے کئی لوگ کی خود کی آتما ہی ایسی ہوتی ہے جدی کیوں نہیں مانتے وہ پریوار کو نہیں اوپر رکھتے وہ الگ اگین ایک فیملی تو فیملی پر پر دیپینڈ کرتا ہے پرورش پر دیپینڈ کرتا ہے انسان کی نیچر پر دیپینڈ کرتا ہے پر جہاں ستیتی اتنی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے کہ اب نورملی بیہیو کرنے لگے بچہ خود کو مارنے لگے آپ کو مارنے لگے چیزیں پھیکنے لگے عجیب عجیب آوازے کرنے لگے ہر وقت پاگلو کی طرح بیہیو کرنے لگے تو کئی نہ کئی شک ضرور جاتا ہے کسی نہ کسی نیگیٹیوٹی کی طرف کسی نہ کسی بلک میجک کی طرف اپنے کسی پریجن سے پرتی چندت ہے وہ اس طریقے کی گلتیاں کر رہی ہے لڑکی آپ کی یا پریشان ہے تو آپ ضرور ایک بار ہی میری دھنی منگوائیے گھر میں دھنی جلانے شروع کیجے دیرے دیرے اس سممون کریا کا اثر کٹنے لگے گا میرا بھی منترت کوچ یا لوکٹ اس کو پہنائیے اس سے اس کی رکشہ ہوگی اس کا بچا ہوگا کوئی بھی سممون کریا اس پہ اثر نہیں کرے گی جو ہوئی بھی ہے اس کا بھی ایفٹ گٹنے لگے گا اس کے علاوہ کریا والے ناریلوں سے اس کا اتارہ کیجئے وہ ناریل کو جلائیے تاکہ اس کے اوپر کوئی بھی جو بھی بلاک میجک ہوا ہوگا وہ دور ہو جائے اور یہ بات یاد رکھیں کہ وہ آپ کا بچہ اس کو خوب پیار دیجئے اس سے لڑیے مت جتنا زیادہ آپ اس پہ چلائیں گے جتنا زیادہ بہت ضروری ہے آپ کو اس کانفیڈنس کو دوبارہ جیتنا کیونکہ جتنا آپ چلاوگے گالی دوگے لڑوگے اتنا زیادہ بہار والے کو پاور ملے گی دیکھا میں نے کہا تھا یہ لوگ تیرے نہیں ہیں دیکھا میں نے کہا تھا یہ لوگ کتنے برے ہیں دیکھا میں نے کہا تھا یہ دیکھا میں نے کہا تھا وہ اور وہ بچہ کہیں نہ کہیں یہ ویق مائنڈیڈ ہی لوگ ہوتے ہیں جو بہت زلدی سمون یا وشکرن کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں حالانکہ فیکٹرز بہت ہوتے ہیں ماباپ اپنے کاموں میں بیزی ہیں بچے میں اکیلا پننا ہے ایج بڑھ رہی ہے لڑکی کی آپ شادی نہیں کر رہے ہو اس کی اچھا لڑکا نہیں دیکھ رہے ہو ہرمونل چینجز بھی باڈی میں ہوتے ہیں باڈی کی نیڈ بھی ہوتی ہے اکثر لڑکیاں یہ بات نہیں کہہ پاتی کیونکہ مدر سے کہنی چاہیے مدر نہیں ہے تو فادر سے نہیں کہہ پاتی میری شادی کر دو کئی دفعہ ماباپ ہی اتنے سلفش ہو جاتے ہیں لڑکی کا استعمال کر رہے ہیں کما کما کے لارہی ہے پیٹ بھر رہی ہے ہمارا آرام سے کماتی رہے تیری تو اپنی کوئی پرسنل زندگی ہی نہیں ہے تیری تو کوئی نیڈ ہی نہیں ہے وہ یہ چیز سوچنا ہی نہیں چاہتے کہ بھئی اس کو بھی پارٹنر کی ضرورت ہے تو بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں کوئی بھی بچہ اگر آپ کے بلکل خلاف چلا گیا ہو سکتا آپ کی برنگنگ خراب ہو آپ کے گھر میں اتنے جھگڑے رہتے ہو کہ بچے کو باہر سکون دکھائے دیا کسی اور کے آشرے میں تو بہت چیزیں ہیں پٹ ہر چیز میں سمل کے پیار سے الگ الگ تانترکوں کے پاس اگر آپ بچے کو لے کے جائیں گے تو بچے کو خراب کر دیں گے کیونکہ کئی ایسے بھی سیوڑے یا تانترک مل جاتے ہیں جو اسی سیچویشن کا غلط فائدہ اٹھا کے غلط کام کرنا چاہتے ہیں وہ کہیں گے لڑکی کے ساتھ غلط کام کرنا ہے یا من میں ایسی بھاہب نہ رکھیں گے تو کچھ غلط کریا کر دیں گے تو دس جگہ بیس جگہ مت لے کے جائیں یہ لڑکی کو وہ انسان ہے وہ کوئی mental patient نہیں ہے وہ کوئی اس میں کوئی complete اوپری کا وہ نہیں آگیا کہ آپ اس کو بیس جگہ لے کے جائیں اس سے اس کا confidence گھٹے گا آپ کے پرتی اس کو طریقے سے پیار سے سمجھائیے گھر میں ساتھوک کریائیں کیجئے ساتھوک بھوجن کریے گھر میں ریگولرلی ہون کیجئے لڑکی کو پیار سے رکھئے ریگولرلی میری دھونی جلائیے ریگولرلی اس کے پسند کی کھانی کی چیزیں اس کو بنا کے کھلائیے کوشش کیجئے اس کے لئے کوئی اچھا لڑکا دیکھنے کی اس کو پیار سے سمجھائیے اور ہمیشہ اس چیز کا دھیان رکھئے کہ کہیں کوئی اُلٹی سیدھی چیز اس نے پہن تو نہیں رکھی اس لڑکے کی دیوی یا کوئی ایسی چیز تو نہیں اس کے پاس ہے جو ایسا کام کر رہی ہے اکثر کسی نہ کسی نشانی کے روپ میں اس نیگٹیوٹی کو وہاں ٹکانے کے لئے کوئی نہ کوئی چیز تابیج کے روپ میں انگوٹھی کے روپ میں پرفیوم کے روپ میں کوئی پنک کے روپ میں کوئی بھی ایسی چیز اگر دے رکھی ہوگی کوئی کپڑے کے روپ میں تو وہ ورک کرتی رہے گی تو اس چیز کا ضرور دیکھئے سرچ کیجئے گھر میں اور خاص کر اس لڑکی کو سمجھائیے پوچھئے اس سے کئی ایسا کچھ تو نہیں ہے جس کو پہننے کے بعد سے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے پڑائی میں دماغ نہیں لگ رہا ہے بہت فیکٹرز ہوتے ہیں اگین آپ اپنا پرسنل کیس مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں موبائل پر آپ پیٹ کال کنسلٹیشن بک کیجئے اور موبائل نمبر 8130331007 پر سمپر کیجئے اپنے کیس کے وشے میں تو میں اسی حساب سے آپ کو ریمیڈیز بتا دوں گا اگر ایسا کچھ آپ کے بچے کے ساتھ ہو رہا ہے نمبر دوبارہ بول رہا ہوں 8130331007 آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں اپنی کوئی پریشانی اور کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ سترک ہو کے تریکے سے پیار سے ہر سیچویشن کو ہنڈل کیجئے کسی بھی سیچویشن کا حل مار پیٹھ لڑائی جھگڑا گالی گلوچ نہیں ہوتا شانتی پون تریکیے سے آپ بچے کو پیار سے ہنڈل کریں گے تو ہر کام بنے گا کیونکہ اس طریقے میں اس سموان میں وشی کرن میں وہ بس بچہ بھاگنے کو تیار ہوتا ہے بس کیسے بھی آپ کی چھوٹی سے چھوٹی چھوٹی چھوٹا ریمار اس کو بہت برے طریقے سے چھوٹ جائے گا جو کئی نہ کئی آپ کے ہی انگیسٹ جائے گا باقی جو ہے آپ دیئے گئے ڈسکرپشن پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کبچ کے لئے بھی لکٹ کے لئے بھی اور دھنی کے لئے بھی اور ناریل کے اتاروں کے لئے بھی میں ہوں آپ کا دوست پرکت ماؤن سنگلہ موسیقی موسیقی